موسیقی جو اسلام کو نہیں مانتے وہ جو بھی کمنٹ کریں وہ اس لڑکی پہ ترس کھائیں ہائے بیچاری کے ساتھ یہ ہوگیا ہائے بیچاری کے ساتھ اور یہ معاشرہ یونٹ کر رہا ہے ہائے ہائے وہ کرتے نہیں ہمیں قرآن و سنت سے جو معلوم ہدایات ملتی ہیں ہمیں خودکشی کرنے والے پر ترس کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے سب سے زیادہ نرم دل اور رحم دل اس قائنات میں ہمارے عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو رحمت للعالمین تھے آپ نے خودکشی کرنے والے پر ترس نہیں کھایا فی الحال سرسری غور سے دو واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں خودکشی کرنے کے نبی کے دور میں سرسری غور سے سکتے اور بھی ہوں ایک واقعہ میدان جنگ میں ایک شخص نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے لڑے ہیں مسلمانوں کے لئے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے ان کی تعریف کی کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑے ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے آج مسلمانوں کی مدد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فن نار انہوں نے جانا کہاں ہیں جہنم کی آگ میں صحابی کہتے ہیں میں بہت فکر مند ہوا میں ان کے تعاقب میں لگ گیا کہ دیکھوں یہ کون سا اس عمل کر رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے تو زخموں کی تکلیف برداش نک کی اور اپنے آپ کو پتل کر دیا اسلام کے لئے لڑے ہیں راہ خدا میں زخم اٹھائے تھوڑی سی آزمائش رہ گئی تھی کہ ان زخموں کی تکلیف کو برداش کرنا ہے کس کے لئے اللہ کے لئے اور وہ تکلیف بھی یقیناً بہت زیادہ کیونکہ اس زمانے میں لوگوں میں برداش اور حوصلہ آج سے کروڑا گناہ زیادہ تھا بظاہر تو یہ جنگ اللہ ہی کے لئے ہے نا وہ تو آپ پھر کچھ بھی کہتے رہے ہیں منافق تھے یا کیا تھے صحابی تھے ہم ہی نہیں پتا لیکن جو زمینی حقیقت جو ظاہری ایک نقشہ بتا رہا ہے کہ کس کے لئے لڑے ہیں اللہ کے لئے جان کس کے لئے دی اللہ کے لئے قربانی کس کے لئے اب تکلیف اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور اس زمانے میں یہ بھی نہیں تھا کہ اس نے خودکشی کی لیکن ہم اس پر ترس نہیں کھاتے اچھا کام نہیں کیا یہ قابل ملامت ہے اگر اللہ اس کو زندگی دے تو اس کو تازیر لگے گی سزا ملے گی اسلامی حکومت ہوگی تو سزا ملے گی آپ نے یہ عمل کیوں کیا اور آخرت کی بڑی شدید وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا جس طرح سے ہلاک کرے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی برزخ میں وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا یہ سزا تو برزخ میں ملے گی اس کو نبی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا عالم برزخ میں مار کے جو موت کی تکلیف اس کو ہوئی ہے نا وہ بار بار ہوتی رہے گی جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا آگ میں چلانگ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آگ کے اندر ہی جلتا رہے گا وہ جس نے اپنے آپ کو زہر پی کے مارا اللہ اس کو ایک صورت مثالیہ دیں گے برزخ میں اور وہ زہر کی بوتل حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں زہر کی بوتل پیے گا جس طرح عذیت سے وہ مرا تھا اسی عذیت سے مرے گا دوبارہ اللہ اس کو جسم دیں گے پھر اسی طرح مرے گا اور قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی یہ عذاب اس کو بولو ملتا رہے گا لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ تو بہت زیادہ بچارے پریشان ہوتے ہیں اس لئے خودکشی کرتے ہیں نبی کی یہ جتنی وعیدیں ہیں انہی خودکشی کرنے والوں کے لئے ہیں جنہوں نے خوشی میں خودکشی نہیں کی بلکہ غموں سے بیزار ہو کے کیے خوشی میں کون خودکشی کرتا ہے یہ بلکل ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں غصے میں طلاق دیئے تو محبت سے اور پیار سے کون طلاق دیتا ہے تو خودکشی بھی خوشیوں میں نہیں ہوتی ٹینشن میں ہی ہوتی ہے تو اسلام کی جتنی وعیدیں خودکشی کرنے کے بارے میں ہیں وہ ساری انہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ٹینشنوں میں کی ہیں اور ایک ٹینشن جو اللہ کے لئے اٹھائی تھی جو میدان جہاد میں لڑے تھے ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹینشن سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے یعنی پاگل ہو جاتا ہے تو ایسے اگر کوئی خودکشی کر لے تو وہ گنہگار اس لئے نہیں ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا جیسے جیلوں میں بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں پاگل ہو گئے تو پاگل کا تو کسی حکم کا مکلف نہیں ہے جیلوں میں اتنا ظلم ہوتا ہے بعض قیدیوں پہ کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں تو پھر وہ خودکشی کریں گے تو وہ کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ان کا لیکن یہاں تو بقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ میں جا رہی ہوں میں دریہ میں چلانگ لگا رہی ہوں میں یہ کر رہی ہوں تو آپ بتاؤ اپنے ماں باپ کو زندگی بھر کی عذیت میں ڈال دیا کی نہیں ڈال دیا آپ اپنے آپ کو ٹینشن سے بچانے کی فکر کر رہی ہو اور آپ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو جنہوں نے آپ کو اللہ نے دولت دے دی آپ غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں یہ دولت مند کی آزمائش ہے کہ وہ تکبر نہ کرے وہ اترائے نہیں وہ غریبوں کا اپنے مال میں خیال کرے اور جس کو اللہ نے دولت جس سے چھین لی غریب بنا دیا یہ ٹینشن ہے نا تو اب اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ دولت مندوں کے مال پر نظر نہ رکھے وہ چوری ڈکیتی کی طرف نہ جائے وہ بھیگ نہ مانگے لوگوں سے وہ محنت مزدوری کرے تو یہ آزمائش ہے کسی کو اللہ کامیاب اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے کسی کو ناکام اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے کسی کو عورت کو اچھا سسرال ملتا ہے وہ شکر ادا کرے کسی کو برا سسرال ملتا ہے وہ یا تو طلاق لے یا صبر کرے دونوں آپشن ہیں اس کے پاس وہ طلاق لے بھائی وہ عدالت میں جائے ایسے موقع پہ تو عدالت سے ڈیورس بھی جائز ہے لینا وہ بتائے کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر کے اندر علماء بھی اس کے اپنی ڈیورس لے کے کہیں اور شادی کرے وہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو صبر کرے تو اسلام میں خوشی کے موقع پہ شکر ہے اور غم کے موقع پہ صبر ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے صبر کر رہا ہے آپ نے آپ خودکشی کی طرف نہیں جا سکتے آج بات بات پہ اور یہ تو بچاری چلو سسرال کے غم سے آکے خودکشی کی ہے ناکام عشقوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں چکر چل رہا ہے وہ میری تھی ہو کسی اور کی گئی لٹک گیا نوے فیصد نو جوانوں میں خودکشی ہے یار سسرال نے اتنا ظلم کیا کہ گھر سے بھاگنے پر میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ ساسیں ظلم کر رہی ہیں لڑکیاں گھروں سے بھاگ گئیں پھر ہم ان کو وکیلوں کا میں خود کر کے دیتا ہوں وکیل اب ایسا نوے ایسی ساری بھاگی بھی آ جائے میرے پر وکیل کر میرا کام یہ نہیں ہے کوئی ایسا کیس آ جائے تو میں خود وکیل سے رابطہ کراتا ہوں بھئی یہ ظلم ہو رہا تھا یہ وکیل تمہیں قانونی تحفظ دلوائے گا عدالت کے ذریعے ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے لیکن خودکشی کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کی نا اسلام اجازت دیتا ہے ناقل اجازت دیتی ہے زندگی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اور ویسے بھی اللہ دنیا میں دکھاتا ہے بڑے بڑے غم دور ہو جاتے ہیں اور وقت سے بہترین کوئی مرہم نہیں ہے دیکھو میاں بیوی کتنی محبت ہوتی عشق معاشقہ ہوتا ہے بعض دفعہ بعض دفعہ اس لئے کہہ رہوں کہ بعض دفعہ ہی ہوتا ہے یہ تو یعنی اتفاق سے میرے موہ سے نہیں نکلا یہ لفظ شوہر مر جاتا ہے بیوی کتنا روتی ہے نا اور رونا بھی چاہیئے بیچاری کو ہائے میرا میاں میرے بچوں کا باپ اور میرے تو رول گئے بچہ تو جائے گی بچہ تو جائے گی تو اگر بہت ہی غصہ آ رہا ہے تو چیزیں توڑو ایک صاحب نے مجھے بتایا میرے بیوی سے لڑائی ہو رہی تھی میں نے بالٹی کو جا کے کک ماری تو میرا پاؤں بالٹی کے اندر گھز گیا کہہ رہے مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ میرے تانگ میں اللہ نے کتنی طاقت اور کوت رکھی بجائے بالٹی گرنے کے نا بالٹی کے اندر جا کے پاؤں گھز گیا جا کے کہہ رہے مجھے تو اندازہ وہ کہہ رہے شگر ہے یہ کی بیوی کو نہیں ماری ہے میں نے کہا اچھا کیا نہیں ماری وہ پھر تیرے جو چھے کیکیں گے لگاتی نا تو بہت ساری چیزوں کا حل ہے میرے بھائی تو علماء سے رابطہ کرو ماہرِ نفسیات ڈاکٹر سے رابطہ کر لے انسان کہ بھئی میرے سسرال میں یہ ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے مجھے ڈاکٹروں کے پاس بہت سے حربے ہوتے ہیں یہ تو بزدلی ہے کہ گئے آپ کھمبے سے جا کے لٹک گئے چپک گئے گئے اس میں پیچھے والوں کو جو غم ہوتا ہے وہ بہت بہت ظلم ہوتا ہے بہت بچارے ماں باپ کی حالت خراب ہوتی ہے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تیرے باپ اور تیری ماں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تُو نے ان کو یہ ساری زندگی کے لئے زخم دیتا